محسن نقبی نے جنڈا اٹھا لیا مہنگائی کے جن کو قیدی بنا لیا پنجاب میں آٹا گھی چینی چاول سستے دالوں کی قیمت نے 20 سے 30 روپے کلو کمی چینی 145 روپے کلو پر آ چکی گھی کے دام بھی 15 روپے کلو گریں گے فلور ملز آٹے کے ٹیلے پر ریلیف دیں گی بس کے قرائیوں میں 15 فیصد اکرائیت گوڈز ٹرانسپورٹ والے بھی قرائیوں میں 10 فیصد کمی پر رضا ماند احکامات پر کتنا عمل ہوا کیا آمام کو واقعی ریلیف مل رہا ہے پنجاب کے نگران کا رات کے لاری اڈا کا دورہ بس میں چڑھ گئی محسن نقبی نے مسافروں سے قرائیوں کا معلوم کیا ٹرانسپورٹر سے بات چیت کی اشائق خورنوش کی قیمتوں پر بھی مکمل چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا حکم چیف سیکرٹری کو متحاری کر دیا سیکرٹریز کے لیے الرڈ ڈی سی کو بھی جاگتے رہنا ہوگا روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ بھیجنا ہوگی موسیقی وزیراعلا پنجاب کا مختلف حسابتالوں کا دورہ شہدرہ میں مریضوں کی شکایات پر برہم ٹھیک کے باہر سے کیوں مانگوائے محسن نقبی نے سینئر میڈیکل آفلیسر کی کلاس کر دی مریضوں کی پیسے فوری واپس کرنے کے حکم مختلف وارڈز میں گئے مریضوں کی آیادت کی نرسنگ کاؤنٹر اور وارڈ جون بھی دیکھا قدیم تاریخی امارتوں کی اصل حالت میں بہالی کا فیصلہ وارڈ سٹی آثورٹی کا دائرہ کار پورے پنجاب میں پھیلانے کے منظوری اسبکستان کے شہر بخارہ اور لاہور کو جڑوا شہر قرار دیا جائے گا نگران وزیراعلا موسا نقوی کی زیر صدارت اجلاس روڈا اور پنجاب اگریکلچر آثورٹی میں محطے کی منظوری دونوں ملکر سبزی اور پھل منیاں قائم کریں گے ہر محکمی میں شکایات کے ازالے کے لیے کمیشنرز تائنات ہوں گی ایک کے بعد ایک اچھی خبر یوٹیلٹی سٹورز پر گھی اٹیس روپے کلو سستہ ہو گیا آخوردن آئل کے دام بھی چھتیس روپے لیٹر تک گر گئے نئے قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا سنا ہے کہ میٹھا بھی جل سستہ ہونے والا ہے حکومت اقدامات کے بعد عوام کے چہروں کی لالی واپس آنے گئے امریکہ اور چین کے بعد ترکیہ کی بھی لاہور پر نظر تینوں ملک اپنے سفارت خانے بنانے کے لیے رضا مند ترکیہ کے سفارتی عملے کا سی بی ڈی سائٹ کا دھورہ مین بولیورڈ پر چالیس کنال ایرازی کا جائزہ لیا امریکہ اپنے سفارت خانے کے لیے سو کنال جگہ فائنل کر چکا چین بھی جگہ کے حصول کے لیے لائن میں لگا ہے ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے شکنجہ تھے یار شہر کے ایک سو تیس مقامات پر دو شفتوں میں ناکہ بندی خلاف ورزی پر گاڑی اور موٹر سائیکل کو تھانے میں بند کر دیا جائے گا اب تک پندرہ سو چھبیس موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہو چکی گاڑیوں کی ریجسٹریشن کارڈ کی قیمت میں تین سو فیصد اضافہ تجویز مہکمہ ایک سائز نے ڈیڑ ماخباد بڑھ کھول دی کوالیفائی دو کمٹیوں میں سب سے کم ان بوکس کمپنی نے چودہ سو پچاسی روپے ریٹ دیا کمپنی مہکمہ ایک سائز کو کارڈ چار سو اٹیس روپے میں فراہم کرتی ہے پی آئیے مالی بہران بڑھ گیا فیول کی دستیابی میں مشکلات پی ایس او کے ساتھ معاملات تیہ پانے کے باوجود فیول کی فراہمی موطلی کا شکار پی آئیے کی سولہ سے زائد ملک اور بین ورقوامی پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار گیجورٹی کا پرانا قانون بحال کرو لیف انکیشمنٹ دو سرکاری ملازمین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج ادھر ایڈوکیشن آتھارٹی نے سکول سروران سے نصابی سرگرنیت چھوڑ کر جانے والے اساتذہ کی پہر استعمالی ہرتالی اساتذہ کے خلاف کاروائی کا فیصلہ تنخواہ دو کاملو ریلوے ملازمین کی ہرتال جاری پریم یونین کا آج پھر سے لوکو شیڈ میں احتجاج اچھا تنخواہیں نہیں ملیں گی تو گھر کا خرچ کیسے چلائیں گے بچوں کو کہاں سے کھیلائیں گے بھیکے وال موڑ کا سیورٹ سسٹم جواب دے گیا گندہ پانی گلیوں میں جمع ہونے سے شہریوں کو عام دو رفت میں مشکلات وارش کے بعد جوہر ٹاؤن کی گلیاں بھی جوہر ٹاؤن بن چکی نیو گرین ٹاؤن میں بھی مسائل کے امبار سڑک ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار بدا میں باغ سبزی منڈی میں کچھر کے ڈھیر سفائی کا نظام نہ ہونے سے آرتی اور سبزی فروش پریشان میٹرک اور انٹر کا امتحان دینے والے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی سنیں گے بورڈ سے الہات میں توسیح کے لیے سفارشات کی شرط ختم صرف پیپرز کا ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ جمع کرانا ہوگا پرائیویٹ امیدواروں کو سیکنڈ اینویل امتحان میں نہم کے پیپرز دینے کی بھی اجازت جرائم کی روک تھام شہر میں پولیس کا گشت بڑھانے کا فیصہ لاہور پولیس کو نئی موٹر سائیکل مل گئی گلی محلوں کی نگرانی میں آسانی ہوگی آئی جی پنجاب نے تین افسران کے تکنروں تو بادلے کر دیئے عمر سلامت ایس ایس پی انٹیلیجنس سی ٹی ڈی تاینات کر دیئے گئے مصطفی حمید ملک ایس ایس پی سیکیورٹی سپیشل برانچ مقرر تنویر احمد ملک کو ایس ایس پی ایس پی ڈی جی خان تاینات کر دیا گیا ہے فیسل ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف کاروائی غیر قانونی طور پر بنے شیڈ تھڑے اور تنور مصمار سرکاری عملے نے پچاس ریڈیاں ضب کر لیں پانچ دکانداروں کے خلاف آئی فائی اردرد قدرحاجی کیمپ لنڈا بزار میں تجاوزات کی بھرمار جگہ جگہ ریڈیاں لگی ہیں ٹرافک تو دور بیدل چلنا بھی مخال ہے سرویسیز ہسپتال کی پارکنگ کا سکینڈل نیب نے ٹھیکے دار سے ایک کروڑ پندرہ لاکھ فصول کر لیا ڈی جی نیب امچت مجید اولپ نے چیک ایمیل سرویسیز کے حوالے کیا پارکنگ کمپنی میڈیکل سٹور اور کینٹین کی مت میں بے زابطیاں ہوئی تھیں الیکشن ایکٹ میں تاہیات نا اہلی کے قانون کو ختم کرنے کے خلاف درپاس سامات کے لیے منظور جسٹر شاہد بلال حسن کا وفاقی حکومت الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریکنٹ کو تئیس اکتوبر کے لیے نوٹیس عدالت نے اٹورنی جرنل کو معاملت کے لیے طلب کر لیا ایفی جین کیس ہنیف اباسی کی سزا کے خلاف اپیل پر فیسٹا محفوظ جسٹیس اسرت جعویب گھرال اور جسٹیس آلیا نیلم نے سامات کی لیگی رہنمہ عدالت میں پیش ہوئے وکیل حفیظ الرحمان آزم نظیر تارڈ اور احسن بھون بھی موجود تھے حکم عدولی کرنے پر عدالت کا ایس پی انویسٹیگیشن ڈیفینس سیکھو شوکاس اکیس اکتوبر کو شوکاس کا جواب جمع کروانے کا حکم ایس ایچو انچارچ انویسٹیگیشن کی تنخواہ بند کرنے کی بھی ہدایت عدالت میں پولیس افسران کو طلب کر رکھا تھا چیف اورگنائزر نون لیگ مریم نواز کا ایفی سی سی آئی کا دورہ صدر عرفان اقبال شیخ سمیت سنتکاروں اور تاجر براجی سے ملاقات میاں نواز شیف کی واپسی اور ملکی معاشی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا میاں انجم نصار خواجہ شاہ زیبکر محمد ریمیاں رفت ملک بھی موجود تھے صدر نون لیگ شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات سابق ایمن نے شاہستہ پرویس ملک خواجہ عمران ازیر باو اختر بھی شامل میاں نواز شریف کی واپسی اور استقبال کی تیاریوں پر بات چیت سابق وزیرعالہ حمزہ شہباز بھی موجود تھے